السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں ایک بہت اہم سوال ہے اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کا گوشت حلال کیا ہے جن جانوروں کا کھانا حلال ہے ان کے بھی کچھ آزا ایسے ہیں جو حرام ہیں یعنی حلال جانوروں کے حرام آزا یہ آج کا عنوان تو اس کو جاننا ضروری ہے کہ جو جانور حلال ہیں جن کا گوشت حلال ہے ان کے کون کون سے آزا ایسے ہیں جن کا کھانا حرام ہے دیکھیں پہلی چیز تو ہے دم مصفوح یعنی بہنے والا خون جو خون جو نسوں کے اندر بہتا ہے جاری ہوتا ہے یا زبا کرتے وقت نکلتا ہے یہ خون ناپاک ہے اور حرام ہے کپڑے پر لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جائے جسم پر لگ جائے جسم ناپاک ہو جائے اس خون کا استعمال حرام ہے کھانے کے لئے خاص طور سے تو بہنے والا جو خون ہے وہ حرام ہے اس کو کھانے کے استعمال میں نہیں لائے جا سکتا ہے دوسری چیز جو حرام ہے پیشاب کی جگہ یعنی پیشاب کی جو نس ہے جس کو عربی میں زکر کہا جاتا ہے پیشاب کی جگہ نر اور مادہ دونوں کی یعنی چاہے وہ نر جانور ہو یا مادہ ہو بکرہ ہو یا بکری ہو پیشاب کرنے کا جو مقام ہے مخصوص جو عضو ہے وہ حرام ہے تیسری چیز ہے خسیے یعنی پیشاب کی جو نس ہے اس کے نیچے جو دو گولیاں ہوتی ہیں جس کو عربی میں خسیتین کہا جاتا ہے اردن میں اس کو فوتے کہتے ہیں آمدن یہ بھی حرام ہے بعض جگہ ان کو دوسرے نام بھی دی جاتے ہیں اپنے اپنے الگ الگ علاقوں میں ان کا نام ہوتے ہیں یہ تیسرا عضو ہے جو نر جانور سے اس کا تعلق ہے یہ حرام ہے چوتھی چیزیں پاکھانے کی جگہ یہ عضو یہ بھی حرام ہے اس کے بعد پانچ میں نمبر پر آتا ہے غدود جسم کے اندر جو گوشت ہے اس گوشت کا کچھ حصہ کبھی بہت سخت ہو جاتا ہے جس کو ہم غدود کہتے ہیں غدود سے اس کو تعبیر کہہ جاتا ہے وہ بھی حرام قرار دیا گیا اس کو نہیں کھانا چاہیے چھتی چیز ہے مسانہ مسانہ یعنی پیشاب کی تھیلی جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے اس کو مسانہ کہا جاتا ہے اس تھیلی کے اندر وہ جو تھیلی ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے ساتھویں چیز ہے پتہ پتہ جو لوگ گوشت کھانے والے اور لینے والے ہیں جانتے ہیں پتہ کیا چیز ہے اس کے اندر ایک مخصوص جو ہے ہر رنگ کا لیشتار مادہ بھرابہ ہوتا ہے اور آج کل تو چونکہ پتہ کے اندر پتھری کی بیماری ایک عام سی ہو گئی ہے تو سبی لوگ جانتے ہیں پتہ کیا چیز ہے تو یہ جو ایک مخصوص حصہ ہے گوشت کا پتہ جس کو کہا جاتا ہے حلال جانوروں کے اندر بھی یہ ساتھ چیزیں حرام ہیں ان کو نہیں کھایا جا سکتا ان کو گوشت سے کٹ کر الگ کر دینا چاہیے باقی جو اور چیز ہیں پیٹھا وغیرہ بٹے ہیں اور یہ آنتیں وغیرہ وہ سب چیزیں حلال ہوتی ہیں ان کو کھایا جا سکتا اس کے اندر کوئی برائی کسی قسم کے نہیں ہیں